اگر آپ کے لوگ سنتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے تو سارے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہیں کہ آپ کوئی قیادت دیں سب سے زیادی جو کیسز لگے لینا انڈان کان چاہتے تھے کہ جو بھی کیسز ہیں میں ان کو خود ان کا سامنا پر رکھا ہوں اور ان نے پورا اس کا سامنا کیا اور اپنے آپ کو سپرو کر کے وہ رہا ہوں گے یہ ان کا چاہتے تھے کوئی ڈیل نہیں چاہتے تھے اس لیے اب آپ دیکھ لیں کہ کیسز دو تو ختم ہو گئے ہیں دو ہی رہ گئے ایک ادت کا رہ گیا جس کا جس کے لائر بھاگ جاتا ہے کبھی جا چلا جاتا ہے تو کتنی دیر یہ چھپیں گے لیکن اگر انہوں نے یہاں سے اس سے زیادہ بڑھایا جبکہ سب کو پتا کہ ختم ہو گئے دو کہ اسی زیادہ سائیفر ہے انہوں نے تین مہینے گسیٹ لیا اس پر ادت بے تکا کے اس ہیں کیونکہ برسرا بی بی کی بیٹیوں نے گوایاں اپنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دے دی ہیں اپنی والدہ کے لیے تو کس لیے پر برسرا بی بی جیل میں بیٹھی گئے وہ تو ادت کے لیے ہیں اس تکر جیل تو اگر بیٹیوں نے گواہی دے دی یہ کس قسم کا محول ہے ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ جب وہ بیٹیاں کہہ رہی ہیں ہماری اپنی والدہ کے لیے گواہی دے رہی ہیں تو کس لیے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو بھی رہا کرنا چاہیے اور امران خان کو بھی ادت نے جیل میں رکھا ہوئے وہ بھی بیٹوکائر ہیں تو یہ دو کیس ان کو کرنے والوں کو شرم تو آئی نہیں تھی محول ہی خراب کیا ہوئے پاکستان کا بے شرم ہو گئے کرنے والے بھی بے شرم دیکھیں اب امران خان نے ان کا سامنا کیا کیسز ختم ہو رہے ہیں ہاں سننے میں یہ آ رہا ہے کسی جرنلسٹ کے پتہ چلے کہ ایک اور کیس ہو رہا اس پر امران خان بڑے خوش ہوئے تھے جن پر کہ ایک میرے خیال میں شاید وہ ہوگا کیس غداری کا کہ وہ کہے گا کہ میں جیل کوٹ میں گیا اور امران خان نے انیس سو اکتر کی کے بارے میں بات کی تو میں امران خان خوش ہو رہا تھے یہ سن کر ان نے کہی تو بہت اچھا کیس ہوگا تاکہ سارا پاکستان انیس سو اکتر کے بارے میں اچھی طرح سمجھ جائے اور اس کے اوپر رساج کریں تو اچھا یہ کھولیں کہ اس امران کے اوپر اگرداری کا ایک اور کیس لگائیں انیس سو اکتر کا کوئی جو چلانا چاہ رہے ہیں یہ وہ لگائیں اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کی جو علم میں بہت اضافہ ہو جائے گا اور ہمیں انیس سو اکتر کے بارے میں جو ڈران خان باری 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 بات کرتے ہیں ہم اس کے اوپر اچھی طرح سمجھ رہیں گے سمجھ سے میں ان کو ڈر کیس چیز کا ہے اگر لائیو سمعات پہ آتے ہیں تو لائیو سمعات رک جاتی ہے اگر ان کی تصویر باہر آئے تو اس پہ تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں غلام لوگ ہیں چور ہیں اب یہ چور ہوتا ہے اور غلام ہوتا ہے جب چور ہو گئے اور اخلاقیات اتنی گریب ہی ہوں گی جو آپ آج کال ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر پھر ایک چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں خوف پھر ڈر امران کان کو نہیں ہے ڈر ان لوگوں کو ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں کیونکہ نہ ان کے اندر اخلاقیات اخلاقیات ہوتی جو چوری نہ کرتے ہیں جتنا بڑے ڈاکے ڈال رہے ہیں اور اب امران کان سے اس لئے دنیں گے کیونکہ وہ کہتا ہے جو میرے پر کیس لاؤ گے میں اس کا سامنا کریں گے